کھیل کو میدان سے آپ کو خبر دیں کہ پہلے ٹیس میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو شکست دے کا تاریخ ہی رقم کر دی ہے آپ کو اپڈیٹ کر دیں کہ پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹیس میں چھار ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کا دو بار انڈیا نے فائنل کھیلے ہم نے اس بار سپنا سجایا تھا ہم فائنل کھیلیں گے بڑھ بنگلہ دیش نے جو سلوک کیا پاکستان کے ساتھ اور اس کے بعد ہم دو جو ٹیسی میں آٹھ میں نمبر پہ چلے گئے ہیں اور انڈیا دو جو ٹیسی میں پہلے نمبر پہ چلا گئے پاکستان کو ہوئی ہے جی شرمناک شکست اور اس شرمناک شکست کے بعد پاکستان پوائنٹ سٹیبل بر جو دو جو ٹیسی کا چل رہا ہے وہ بنگلہ دیش سے بھی نیچے آ چکا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ فیف ڈے آف ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان جو ہے اس کے ٹتر بٹر ہو گئی پڑھ خچے اڑ گئے کبھی بیٹنگ فلوپ شو ہو جاتا ہے کبھی بولنگ جو ہے نازک مرائل پہ خراب بولنگ ہو جاتی بات کریں گے کہ ہم جو سوانے خواب دیکھ رہے تھے ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کے وہ خواب تو چپنا چور کر دی ہیں سوالہ کریں گے پاکستان کو انڈیا سے کیا سیکھ لیے کی ضرورت ہے یہ بات بہت امپورٹن ہے اب دکال کے بار بے کو اس کا جینک کو آرام کے ڈنڈا دے کے ایسا بٹھاؤ اس کو کہ زندگی پر آرام کریں برینلس کیا گے سوالہ کریں گے سوالہ کیا ہے سوالہ کیا ہے سوالہ کیا ہے مرینلس کیا ہے میں نے کہا تا نبانگلہ دیشتری بنائے گا دیکھو ہسٹری بنائے گا کہ سوالہ کیا ہے گسا دیا بھائی پاکستان کو گسا دیا جو رینکنگ ہے اس میں جو ہے وہ ایٹھ پوزیسن پر آ چکا ہے اور بھات پہلی پوزیسن پر جات سکا ہے شرم ناک شکست اور شرم ناک شکست کے بعد پاکستان پوائنٹ سٹیبل پر جو ڈیو ٹی سی کا چل رہا ہے وہ بنگلہ دیر سے بھی نیچے آ چکا ہے توٹل نو ٹی میجرے ہیں ڈیو ٹی سی کے سائیکل میں بات سویٹ کر رہی ہیں اور پاکستان اس میں آٹھوے نمبر پر ہے نوے نمبر کے پر ویسٹن ڈیز ہے جو کہ ہمارے لئے شاید ایک بہت بڑے عزاب کی بات ہے کہ ہم نوے نمبر پر موجود نہیں ہیں آٹھوے نمبر پر ہم موجود ہیں یہ بھی خواہش پوری ہو جائے گی آپ کی ایک مہینے کے بعد شان مسود جو ہے پرس کانسلز بھی کرنے آئے تھے انہوں نے بھی آ کر باتیں کی سپنل کے والسوں نے کہا جی آخری دن آخری دن جی سپنل کام کیا ہے پھر جو آپ کے حضرت محمود ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پچھ کو صحیح جو ہے جج کیا تھا پچھ ہی صحیح نہیں کھیلی یہ کیا تعانی ہے ذرا سارے مدعب بات کریں پاکستان کے فینس میچ دیکھنے نہیں آ رہے ہیں پاکستان کے فینس دپریشن کا شکار ہیں ہماری ٹیم اٹھنے کا نامین لے رہی ہماری ٹیم میں خاص بات یہ ہے کہ جہاں سے وہ چھوڑتے ہیں وہی سے وہ شروع کرتے ہیں چاہے وہ دو مینے بعد شروع کریں چاہے وہ تین مینے بعد شروع کریں آخری بار یہ ورل کپ میں باہر ہوئے ہوئے ہیں جو ٹی ٹوئنٹی ورل کپ انہوں نے کھیلا تھا کچھ چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں کچھ چہرے اور آ جاتے ہیں اور مزے کی بات نہیں بلکہ پاکستانیوں کے لئے سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ چلو بعد میں وہ بات کرتے ہیں کہ تین سال ہو گئے ہیں ہمیں اپنے گھر پر ترس گئے ہیں گراؤنڈ جا جا کے سٹیڈیم جا جا کے کہ ہم بھی کبھی جیت کے شو کریں جیت کا کوئی خوشی منائیں کوئی ڈھول رکھا ہے کوئی ڈھول بجائیں کہ بھائی پاکستان جیت گیا ہے میچ لیکن اس بات کو تین سال گزر چکے ہیں کہ ہم اپنا ڈھول نہیں بجا سکے لیکن ہاں کوئی نہ کوئی ڈار کھڑے ہماری کرکٹ میں ضرور آیا ہے آپ کا ڈھول تو تباہ ہونے والا ہے نہ زیادہ بجا بھائی اس پہ زنگ لگ چکے ہیں بھائی نہ وہ بجاؤں کو پھٹ جائے گا اس کے اندر ڈھول اور مٹی جم چکی ہے جو آج ہوا یہ بھی بہت برا تھا میں بھی بول رہی ہوں کیونکہ اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ برا ہو چکا ہے اور آنے والے وقتوں میں اس سے اور برا ہوگا پاکستان کرکٹ اس وقت ہر نئے دن کچھ لو کر دیتی ہے کچھ ایسے لیول پر پہنچ جاتی ہے اتنے نیچے کی لیول پر پہنچ جاتی ہے کہ وہاں سے ڈیفرنڈ کرنے کا وہاں سے سپورٹ کرنے کا دلی نہیں چاہتا ابھی کتنے مہینے گزرے ہیں یو ایسے کی ہار کو کتنے مہینے گزرے ہیں انڈیا سے وہ بنا بنایا میچ ہارنے کے بعد کہ اب بنگلہ دیش کے ہاتھوں بھی ہمیں زلط کا سامنا کرنا پڑا مطلب اتنا زیادہ تھگ گئے ہیں فینس بھی ان ڈھیڑ پلیئرز کو سپورٹ کرتے کرتے لیکن یہ اتنے ڈھیڑ بن چکے ہیں انہیں اس پرک ہی نہیں کرتے اس ٹیم میں کچھ نام ایسے موجود ہے کہ وہ ٹیم میں ہونا ڈیزر بھی نہیں کرتے لیکن صرف اپنے ناموں کی وجہ سے کھیل رہے ہیں کیونکہ ان کا نام بہت بڑا بن چک ہے اور یہ بنایا بھی ہم فینس نہیں ہے آج بانگلہ دیش ویلڈ ٹیس چیمبرنشپ کی پوائنٹ سیبل پر پاکستان سے آگے بانگلہ دیش بکر وہ اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں they are playing good cricket اور آپ کیا کھیل رہے ہیں pathetic horrible cricket ہم سوچ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ویلڈ ٹیس چیمبرنشپ پر کہ انڈیا پاکستان کی کیسے مدد کر سکتا اور پاکستان کیسے آگے جا سکتا ہے کیوں بنائی تھی میں نے وہ میں بھول گئی تھی کہ یہ تو پاکستان ٹیم ہے یہ تو نیچے سے نیچے جاتے ہی جا رہی ہے ان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے یہ تو ابھی اور نیچے گریں گے ابھی تو ان کی پرفارمنس اور خراب ہوگی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں اتنی کنٹیوزنگ پرسنالٹیز ہیں سین کے اندر اتنی کنٹیوزنگ پرسنالٹیز ہیں میں کبھی کبھی سوچ کی ہوں کہ یہ کیسے کھیل رہے ہیں پاکستان کے ایسا ہم نے کسی دور میں نہیں دیکھا ہم نے مزوہ یونسہ بہت 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 شاندار بہت دیکھا ہے جب ہم گھر میں خیر ہوتے تھے میں نے کہا تانا بنگلدش ہسٹری بنائے گا دیکھو ہسٹری بنا دی کیسے گسا دیا بھائی پاکستان کو گسا دیا تو دوستو فائنلی پروگرام وڑ ہی گیا یہ تو پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ یہ پروگرام وڑے گا انگور بابا جب کوئی کچھ بول لیتا ہے نا تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے کیا بولا تھا یہ ٹیسٹ سریز شروع ہونے سے پہلے بولا تھا کہ بانگلدش جو ہے وہ ہسٹری بنائے گا پاکستان کے اوپر اب پاکستان بول رہا ہے بھائی بہت بڑا اپسٹ ہو گیا ابے کون سا اپسٹ ہو گیا بھائی سالو نکمو تم سے ہو نہیں پائے گا یہ یہ کرکٹ چھوڑ دو اس کرکٹ کو بھائی اس سے اچھا کہیں بھائی کچھ اور کام دندہ کر لو اب آپ پرفارمنس پہ آ جائیں بولنگ اتنی ڈیڈ بولنگ میں نے پاکستان کی آج تک نہیں دیکھو بولنگ کا فیصلہ نیازی صاحب جس طرح چار فاسٹ بولر کے ساتھ ہم گئے کوئی سپینر نہیں لے کر گئے ساتھ اور پھر وہ اٹیک کہاں پر ہے مطلب کہاں پر لگ رہا تھا کہ یہ نوجوان پلئرز ہیں پیس کہاں پر تھی یہ دورتے ہوئے سپینر دکھائی دے رہے تھے دیکھیں سلمان علی آگا کو انہوں نے ایزا سپینر ایزا بیٹسمن کھلایا ہے ٹیم میں عبرار کو ڈراؤپ کر کے اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے سلمان علی آگا سے جب پریس کاؤنس نے پوچھا جا رہا تھا میچ سے پہلے کہ سلمان آپ نے آپ ایزا سپینر بھی ٹیم میں پارٹیسپیٹ کریں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پچھ ریڈ کی ہے اس نے ہس کے بولا کہ میں نے پچھ ریڈ نہیں کی اب آپ دیکھیں ایک پلیئر جس پہ اتنی ذمہ داری آگئی ہے عبرار کو ڈراؤپ کر کے اس کو سپین کرانی ہے تو وہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پچھ ریڈ نہیں کی آپ حالت دیکھیں کہ آپ نے پچھ ریڈ نہیں کی سنجک کارا جیسا بیٹسمن بریٹلی جیسا بولر اگر پچھ ریڈ کر سکتا ہے تو سلمان علی آگا کیا چیز ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈی جس میں ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے ورلٹ ٹیسٹ چیمپنس سی پروفی جو یہ ٹیلی ہے اس میں جو ہے اب پاکستان ایٹھ پوزیشن پر آگیا ہے بنگلہ دیس کے ہارنے کے بعد یعنی بنگلہ دیس سے جو ہار ہوئی ہے اس سے جو ہے وہ ٹیلی میں سب سے نیچے آ چکے ہیں بس ان کے ساتھ جو بیسٹ انٹیز بچا ہوا ہے اگر پھر بیسٹ انٹیز سے نیچے آگے تو ان کی حالت گاتی خراب ہو جائے گی دوستو اسی کے ساتھ پاکستانی کی اب زیادہ کرکری ہو رہی ہے کیونکہ ٹیسٹ میں سے پہلے بھی کافی زیادہ کونفرینس میں تھے اور بھی خیالے تھے کہ ہماری بیٹنگ بولنگ اور اب تو ہمارا نیو کیپٹن ہے تو ہم جو ہے وہ چیمپن ٹروفی ہے مطلب یہ جو ٹیسٹ ٹروفی ہے وہ تو جی دی جائیں گے لیکن بنگلہ دیس نے انہیں پورے طریقے سے ہارا ڈالا ہے